موسیقی سمین ان دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے 75 سالہ نورس مبارک کی سہ روزہ تقریبات جاری ہیں سہ روزہ تقریبات بے اک وقت خواجہ حال اور عرص محل میں شروع ہوئی خواجہ حال میں ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا جس کا موضوع تھا قومی یک جہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس سیمینار میں عدیبوں شائروں اور دانشوروں کے علاوہ خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین خواجہ سید محمد نظامی نے انجام دیئے سیمینار کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا اس موقع پر جناب خالد نظامی نے اپنے مقالے میں فرمایا سوفی اکرام کے نزدیک کوئی بھیدباؤں نہیں ہوتا ان کے نزدیک سارے انسان خدا کی مخلوق کا درجہ رکھتے ہیں حضرت محبولاہی کے زمانہ تفلی کا ایک واقعہ ارز کرتا چلو خود محبولاہی فرماتے ہیں کہ میں مکتب سے گھر جاہ رہا تھا کتوالی کے سامنے بہت سے آدمیوں کو جمع دیکھا میں نے پوچھا کیا بات ہے یہ لوگ کیوں جمع ہیں کہا گیا کہ خریب کے کسی راجہ نے مملہ کیا تھا ساری آبادی کے لوگوں کو لوٹا اور بچوں مڑوں کو بھی مار ڈالا شاہی فوج نے وہاں جا کر اس راجہ کو اس کی عورتیں اور بچوں سمیت پکڑ لیا اب ان کو یہاں لائے ہیں اور تیخیخات کر رہے ہیں پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ ہم قیدی عورتوں اور بچوں کو مار ڈالیں گے جواب دیا گیا نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اسلام نے قیدی عورتوں اور بچوں کے خطل سے منع کیا ہے پھر کہا دیکھو راجہ کی بیوی اور اس کا لڑکا سامنے موجود ہیں میں نے دیکھا ایک عورت گھنگٹ نکالے کھڑی تھی اور ایک بچہ میری عمر کا اس کے پاس کھڑا تھا اس بچے کے کانوں میں سونے کے بالے تھے اور سردی کے دن تھے اس دن سردی بہت سخت تھی میں نے روئی کا فرغل پہنے ہوئے تھا مگر اس بچے کے پاس کوئی لدار کپڑا نہیں تھا اس واسطے اس سردی میں کھاپ رہا تھا میں نے اس بچے سے فارسی زبان میں پوچھا کیا تم کو سردی معلوم ہوتی ہے میں نے اپنے فرغل تم کو دوں اس لڑکے نے میری بات نہیں سمجھی اور در کے مارے اپنی ماں کے سہرے کھڑا ہو گیا میں نے ایک آدمی سے جو وہاں کھڑا تھا پوچھا کیا تم ہوں کی زبان جانتے ہو اس نے کہا ہاں میں کچھ کچھ بات کر لیتا ہوں تب میں نے اس سے کہا کہ اس عورت کو سمجھاؤ کہ تمہارے بچے کو سردی لگ رہی ہے میں اپنا فرغل اس کو پہنا دوں اور جب اس آدمی نے ایسا کہا تو اس عورت نے جاب دیا میں رانی ہوں اور یہ راش کمار ہم کسی کا دان نہیں لیتے اس بچے پر بہت ترس آیا میں نے اپنا فرغل اتار کر اس بچے کو اڑھا دیا جب میں گھر آیا تو والدہ نے فرمایا محمد تم نے اپنا فرغل کہیں گم کر دیا میں نے ارس کیا نہیں ہے میں نے وہ فرغل ایک خیدی بچے کو دے دیا ہے جو سردی میں کہاں پناہ تھا والدہ نے مجھے بہت آفرین کہی اور فرمایا سیدوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے علیگرد سے تشریف لائے پروفیسر اظہر خوشید نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بیہار سے تعلق پر اپنا مقالہ پیش کیا یوں تو بیہار میں آپ کے ورود مصور سے تقریباً دو سو سال قبل ہی سلسلے چشتیا کا فیضان پہنچ چکا تھا اور جاری تھا سلسلے چشتیا کے پہلے بزرگ جو صبح بیہار تشریف لائے مقدوم سید آدم صوفی چشتی تھے جو ابراہیم ادھم بلخی کے اولاد میں سے تھے آپ اپنے والد سید ابراہیم چشتی اور دادا سید جلال چشتی کے ہمراہ مشہد سے ہجرت کر لاہور پہنچے آپ کا ہندوستان میں ورود کب ہوا اس کا پتا نہیں چلتا ہے لیکن سید جلال چشتی کا انتقال لاہور میں 636 ہجری میں ہوا اس سے قبل ہی یہ لوگ ہندوستان پہنچے ہوں گے آدم صوفی چشتی اپنے والد سید ابراہیم چشتی کے مورید و خلیفہ آپ اپنے والد کے ہمراہ لاہور سے ہجرت کر کے بیہار کے حاجی پور میں فروکش ہوئے 657 ہجری میں آپ کے والد سید ابراہیم چشتی کا حاجی پور میں انتقال ہو گیا اور آپ وہیں مطفون ہوئے والد کے انتقال کے بعد سید آدم صوفی دربھنگا چلے گئے اور وہاں رجد و ہدایت اور تبلیغ اسلام شروع کیا کافی عرصے کے بعد آپ نے اپنے موریدوں میں سے ایک قاضی مٹھا کو وہاں کی تبلیغ کے لئے متعین کیا اور خود شہاب الدین پیر جگجوت یعنی شیخ شیف الدین یعیہ منیر رحمت اللہ علیہ کے نانا کی دعوت پر موز عالم پور جٹھلی زلہ پٹنا تشریف لے آئے اور وہیں 6903 ہجری میں وفات پائی آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سید حمید الدین چشتی گردی پر بیٹھے یہ سلسلہ نسلن بعد نسلن تقریباً ساڑھے چار سو سال تک چلتا رہا آپ کے سلسلے کے آخری سجاد نشین مقدوم شاہ حفیظ اللہ عبدال چشتی تھے جن کا انتقال 1202 ہجری میں جسلی میں ہوا آپ ہیں پروفیسر زہیر حسین جعفری اگر پدماوت کو آپ پڑھئے جو پہلے دوانے میں پڑھی جاتی تھی اس کے بعد مرگاوتی ہے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جہاں قاسم کرندر نے سانترس لکھا ہے عبدی زبان میں کیا لا جواب کیس ہے وہ اور اسی میں محسن کاکولوی سامر رکھا ہے سنت کاشی سے چنہ جانب مصرہ بادل تو جو روایت ہے کہ جس طریقے سے ہندوستانی چیزوں کو سمویا ہے دکن میں چلے جائیے وہاں چکی نامیں ہیں حضرت گزوداز کے ہاں کے ان چکی ناموں میں جو روایتیں چلی آ رہی ہیں اس ساری ہندوستانی روایتوں کو سمو کر کے اپنی آئیڈیلوجی کو میں پڑھایا ہے یہاں پر حضرت محبوب بلاہی کے پاس تین طبقے کے لوگ آ رہے ہیں ایک تو طبقہ جو صرف طالب دعا ہے سائل ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو سماج کا عالی ترین طبقہ ہے جس میں علامہ فقودین ذرادی ہیں علامہ مہددین کاشانی ہیں زہودین برنی ہیں علامہ کمہددین زاہد ہیں جو امیر خسرو ہیں جو اپنے فن کے اپنے علم کے نابغے روزگار ہیں یہ کس لیے آ رہے ہیں کیا حضرت زامدین علیہ ان کو کیا بتا رہے ہیں جب حضرت زامدین علیہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں حضرت بابا کے ہاں پہلی آج ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت تک حضرت زامدین کا لقب ہو چکا تھا نظامدین بحاث محفل شکن مطلب اپنے تمام علوم میں انہوں نے اتنی محارت حاصل کر لی تھی جب حضرت بابا صاحب پاس پہنچتے ہیں وہ تو فواد الفواد میں سارالاولیہ میں ہر روایت میں بلتا ہے کہ بابا صاحب نے پانچ سپارے قرآن مجید کے پھر سے پڑھائے ابو شکور سالمی کی تمہید المحتدی کو پھر سے پڑھایا اب آرشل ماری فضل شیخ شاہدین سوروردی کو پھر سے پڑھایا تو جو پورا تصور ہے کہ علم کے دو درجے ہیں ایک ظاہر اور ایک باطت تو جو ظاہری علوم ہیں وہ تو آپ مکمل ہو گئے ہیں لیکن اس کی جو باطنی باطیں ہیں جو اس کے رمود و نقاط ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف پیر و شیخ سب جا سکتا ہے ڈاکٹر سید فاروق نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا گزرے ہیں وہ جس راہ سے ممکن ہی نہیں ہے اس راہ سے ہو جائے گزر اور کسی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرے اور جس طرح سے انہوں نے میرے نبی نے بن کر قرآن کی تفسیر عمل سے اپنے جینا سکھا دیا مجھ کو جس طرح سے زندگی جینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی پر ان بزرگان دین نے اپنے عمل سے جینا سکھلایا کس طرح سے معاشرے میں محبت کے ساتھ رہنا ہے ابھی گفتگو کے اندر دروازے کی بات آئی کساب دروازے کھلے رہتے ہیں خانکاہ کی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان خانکاہوں کے دروازے کھلے رہیں وہ ہیوہ ہے مگر کتنا یقین ہے اس کی رحمت پر وہ ہیوہ ہے مگر کتنا یقین ہے اس کی رحمت پر پرندہ اپنے آشیاں کا در کھلا ہی چھوڑ جاتا ہے تو یہ اللہ پر یقین کی بات ہے کہ پرندے بھی اور وہ جگائیں جنہیں پورا یقین ہے اللہ کے اوپر وہ ان کا در کھلائی رہتا ہے ہر ایک کے لئے اچھائی جو ہے جب کی جاتی ہے تو اس میں امیر غریب فلا مذہب کا فلا چیز کوئی چیز نہیں دیکھی جاتا ہے صرف اچھائی کا مطلب اچھائی ہے کہ اللہ نے بکشا ہے جنت سا وطن ہم کو اللہ نے بکشا ہے جنت سا وطن ہم کو ہو شیار چمن والو دوزخ نہ بنا لینا پروفیسر عزیز الدین حسین نے اپنے مقالے میں کہا صوفیہ نے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو ویلکم کیا کبھی خانقاہ نے اس میں کوئی ڈسکیمنیشن نہیں کیا بلکہ سب کو برابری کا دردہ دیا تو اس طریقے سے ان صوفیہ نے چستی صوفیہ نے لوگوں کے جذبات کا خیر مقدم کیا اور اپنی عادتوں کو بدلا دوسروں کے جذبات کا خیال لکھنے کے لیے تو ایک تو خانقاہ نے بہت اہم رول کیا اور یہ بھی ظاہر ہے صوفیہ نے قائم کی کہ اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی مدب تعلق رکھتے ہوں کھلے ہوئے تھے اگر کوئی شخص اگر آ رہا ہے تو اس میں اس کی چوائے سے صوفیہ نے کوئی اس کے بزبردستی نہیں کی آج ہمارے سمجھ میں میں پردیف شرما خسرو ہیں راکیر صاحب ہیں جو شیخ جلال الدین تھانیسری کی درگاہ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کسی نے فورس نہیں کیا کہ آپ امیر خسرو پر کام کریں یا آپ شیخ جلال الدین تھانیسری یہ تو صوفیہ کا میسیج ہے کہ جس نے انہیں اپنی طرف راغب کیا اور یہ اپنا وقت ان درگاہوں میں یا ان خانقہوں میں دے رہے ہیں دوسری چیز جس نے نیشنل انٹیگریشن اور کمنل ہارمنی جس صوفیہ کے اس سے پیدا ہوئی وہ تھا محرم امام حسین کی شہادت کو صوفیہ نے کموموریٹ کیا اس ملک میں اور اس میسیج کو خانقہوں کے ذریعے پھیلایا اور ایک جگہ انہوں نے مقرر کی وہاں لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں تبرک میں روٹی تقسیم کرتے اور یہ میسیج ایکولیٹی کا برابری کا یہ تمام دیا ڈاکٹر اقیل احمد اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے حضرت نام الدین اور علیہ کا نام محمد ابن احمد بن علی بخاری ہے آپ کی سخاوت اور دریادلی پر شہان وقت کو تاجب ہوتا تھا یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امداد و فرامی کسی بخصوص کے لئے نہیں بلکہ ہر خاص و عام کے لئے آپ کے ہاں سے مدد دی جاتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کی خانقہ سے طلبہ کا خاص حیال رکھا جاتا تھا جو ایک بہت بڑا کام تھا اس زمانے میں مرجع تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدد دی جاتی تھی اور آپ یہاں آپ کے ہاں لنگر کا نظم شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے لنگر میں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ ضرورت مند اور خاص طور سے مسافروں کو لیے ہوتا ہے پروفیسر افضل منگلوری نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا خسرو کے سرتاج نظام ولیوں کے مہرج نظام خسرو کے سرتاج نظام ولیوں کے مہرج نظام خواجہ حالم جشن بپا خواجہ حالم جشن بپا دولہ بنے ہے آج نظام دولہ بنے ہے آج نظام اور گنجے شکل نے رکھا ہے گنجے شکل نے رکھا ہے سر پہ تمہارے تاج نظام سر پہ تمہارے تاج نظام دوسری جانب اورس محل میں اورس تقریبات کا انعقاد کیا جیا جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی کی خرم رکھے محبوب سبھانی کے صدقے رکھے محبوب معانی کے صدقے میں اس تصویر لا چانی کے صدقے اس تصویر لا چانی کی میں اس تصویر لا چانی کی روحے محبوب سبحانی کے صدقے روحے محبوب سبحانی کے صدقے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ہے کہ سات سو پندرویں سالانہ عرص مبارک کی تقریبات پر مبنی یہ ریڈیو ریپورٹ آپ کے خدمت میں محمد علی کمال نے پیش کی سامئیں دوسری شب کی تقریبات آپ براہ راست عرص محل بستی حضرت نظام الدین نیدھیلی سے رات دزویے سے انہی میٹرز پر سن سکتے ہیں